باغ جنت کے بہر مدہ خان اہل بیت باغ جنت کے بہر مدہ خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت تیری قدرت جانور بھی آپ سے سیراب ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ بے بس نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اللہ تعالیٰ there's a difference between being incapable of doing anything and a difference between submitting to the will of اللہ تعالیٰ so مولانا حسن رضا خان علی رحمہ he sort of alludes to this point here that اللہ تعالیٰ's will that even animals insects you know everything is provided for by اللہ تعالیٰ and all the while here at the edge of the euphrates river سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ and his family and his young children a child a baby in arms Ali اسغر they are thirsty and they don't have a single drop of water so this is the this is the Mashiach of Allah سبحانه و تعالیٰ this is how Allah سبحانه و تعالیٰ willed for them to to be tested and Alhamdulillah they succeeded and and passed this test and left a legacy and a message for the whole entire world to come تیری قدرت جانور بھی آپ سے سہراب ہوں تیری قدرت جانور بھی آپ سے سہراب ہوں پر پیاس کی شدت سے تڑ پے بے زبان اہل بیت پیاس کی شدت سے تڑ پے بے زبان اہل اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیہ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخ بے بے باکیاں باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن باکیاں یوں کہا کرتے سننی داستان اہل بیت تم کو مجدان آر کا ہے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے بہر مدح خان اہل بیت